اس کا دن جو ہے بڑا ہی اچھا گزر رہا ہو خوش باش ہوں اپنا چھٹی والا دن بڑے سکون سے گزار رہے ہوں بہر یہ چھٹی والا دن ہم سکون سے گزار رہے ہوتے ہیں اس کے لئے ایک خاص بات ہوتی ہے اور وہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس ٹائم پہ آپ کو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں اچھی اچھی ایڈوائز سننے کو ملیں تو آپ تھوڑا سا دہان سے سنتے ہیں تو فیلحال تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ سننے ایڈوائز دینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں ان کے سلیوشنز خود بیٹھ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بس کسی بھی بڑے موٹیویشنل سپیکر کو اٹھا لیا اور کہا کہ بھائی بھاشن دے دو ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ریل لائف میں کچھ چیزیں فیس کر چکے ہوتے ہیں ریل لائف میں کچھ چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں اور پلس ایسا نہیں ہوتا کہ سب کو ایک ساتھ جو ہے نا ایک سیڑھی چڑھ کر صرف سو بٹا سو ہو جاتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ اوچائی تک جاتے ہیں یا جب آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سو دفعہ تو ہم صرف ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے گرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی چیز میں فیل ہو رہے ہیں کسی چیز کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرتے رہیں جب تک کوشش کرتے رہیں گے مسٹیکس ہوتی رہیں گے ون بائی ون پتہ چلتا رہے گا کہ کہاں غلط جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی جو ہے نا وہ شخصیت ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوت اللہ بلہ بہت اچھا میں نے ان کا کلام سنا یہ پڑھتی ہیں نات یہ پڑھتی ہیں ہم اور ان کا چینل بھی ہے اپنا یوٹیوب کا تو میں نے ان کو وہاں سے ڈھونکے نکالو میں نے کہا بھئی کچھ باتیں تو ان کے ساتھ تو بن دی ہیں اور سب سے جو خوبصورت بات مجھے ان کی لگی وہ تھی بھئی ان کی پیاری سی بیپی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اور وہ بھی اتنی پدیس ہی ہے لیکن ماں کے ساتھ بھئی پورا پورا توجہ کے ساتھ وہ بھی ناتیں اور حمدیں پڑھتی ہیں تو میں چاہوں گی کہ میں ان کو پہلے تو آپ کو ویلکم کروں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انٹرڈکشن خود دیں ہمیں کہ آپ کا نام آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور باقی باتیں بھی ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے چلیں گے تو پہلے تو خوش آمدید السلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ فیلال تو مجھے آپ تھوڑی بہت نروس میں سے آرہی تھی نہیں نہیں آپ سے مل کر جو ہے وہ اب نہیں ہوں پہلے تھی کیونکہ میرا فرس ٹائم ہے یہ ریڈیو قطر کے ساتھ تو نروس تھی لیکن آپ سے مل کر اب نہیں ہوں چلیں الحمدللہ اچھا یہ جو ہمارا شو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اس شو میں جو ہے وہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہم وہ ریئر لائف ہی کرتے ہیں کچھ ایسا بناوٹی ہوتا نہیں ہے جیسے آپ نروس ہو جائیں تو اگر آپ کو کچھ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ بھئی شیئر کی جائیں لوگوں کو بتایا جائیں ہاں اس کے اندر ڈراؤ بیک تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو کور کر دیا تو پلیز وہ بتانا نہیں بھولیے گا کیونکہ چاہے آپ کو بچے سن رہے ہیں چاہے آپ کو بڑے سن رہے ہیں آپ اس وقت سب کی موٹیویشن کا ذریعہ ہے جی بلکل ٹھیک ہے تو اچھا اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں جی میں پاکستان سے ہوں لہور سٹی سے ہم کہتے ہیں جی لہور نیویت سے آتے ہیں جنیاں نہیں بلکل ایک سہی ہے صحیح بلکل اور لہور میں آپ آپ کو قطر آئے وے کتنا ٹائم ہوا ہے قطر آئے وے مجھے آمسٹ نائنیئرز ہو گئے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ایک طویل عرصہ ہو گئے ماشا اللہ ٹھیک ہے تو قطر آپ کو کیسا لگ رہا ہے قطر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلامی کنٹری ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا لگتا ہے یا رہنا ماشا اللہ تو آپ نے فیفا وغیرہ انجوائی کیا تھا جی بہت زیادہ انجوائی کیا تھا سپیشلی بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا صحیح اچھا کوئی ایسی ایکٹیوٹیز جو آپ کو فیفا وغیرہ بہت زیادہ اچھی لگیں آپ نے کہا مجھے تو مجھے بچوں کو بھئی بچے تو میرے پاگل ہو گئے بس ملدہ فیور نہیں اتر رہا انکا جی بچوں کے ساتھ تو بہت زیادہ مزا آیا ہم نے پھول انجوائی کیا تو بلکہ میں اتنے زیادہ شوق سے دیکھتی بھی نہیں تھی مچ لیکن قطر نے جس طرح سے ارگنائز کیا تو اس حساب سے بہت زیادہ مزا آیا بچوں نے بھی بہت انجوائی کیا صحیح قطر نے اصل میں فوٹبال کے نئے فینس پیدا کر دی جی بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے لئے کوئی ایج لیمٹ بھی نہیں تھی جی کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا شخص جو اویلیبل تھا وہ جوشو خرور سے انجوائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا ایک ایک مومنٹ جی بلکل ایسے ہی ہے میرا بیٹا ہے وہ اس کو پہلے نہیں پتا تھا اتنا نا فوٹبال کے میچ کل لیکن جب یہاں پہ فیفا وڈی کپ ہوا صحیح تو آج اس کے بعد سے یہ ہے کہ کیوی پہ اگر کوئی بھی فوٹبال کا میچ چل رہا تو وہ بیٹھ جاتا ہے بلکل اس کو بھی طرح شوک ہو گیا اچھا یہ بھی ایک بچوں کے اندرہ یہ بات کہ فیفا کے بعد سے بچوں نے یہ بڑا کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں فوٹبال سیکھنا ہمیں ایک ایڈمی میں ڈالیں ہمیں فوٹبال سیکھنا ہے ہمیں نہیں بتا سیکھنا ہے بہت زیادہ شوک پیدا ہوئے اسے قطر کی فیفا وڈی کپ بچوں کو تو آپ کو جو ہے قطر میں ابھی جیسے آپ کے لیے نو سال ہو گئے تو ذرا یہ بتائیے گا کیونکہ ہم بات کرتے ہیں بچوں کے اراؤنڈ تو آپ کی فیلحال کی فیوریٹ جگہ آج تو بھئی ہمارا ویکنڈ بھی ہے تو سمجھا کریں ہماری فیوریٹ جگہ آپ کی بچوں کو لے کر جانے کیلئے کون سی ہوں گی کارنش کی ہے وہاں پہ بچے بھینجوائے کرتے ہیں سائکرین کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو بچوں کو بھی بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں صحیح صحیح تو بھئی کارنش پہ میرے خواہ سے تب ہی تنہی زیادہ رشت رہتا ہے کیونکہ وہ سنٹر آف اٹریکشن تھی دی بالکل ایسے یہ چوٹے ہوئے یا بڑے ان سب کو پسند ہے صحیح صحیح اچھا بھئی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کہیں کارنش وطارہ کی سائٹ پر ہوں گے تو پھر ہمیں بھی میسیج کریں چلیں کارنشی سائٹ پر نہ ہوں جو لوگ باہر گھوم پر رہے ہیں وہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمیں پکچرز بھیج سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گھوم رہے ہیں اس وقت تو ہم چلتے ہیں اپنے اس حصے پر جس حصے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں جی جی تو آپ کو تھوڑا بہت ریلاکس پیل ہو گیا ہوگا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو آپ نے یہ نات کا اور ہنگ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تو یہ شوق آپ کو کب سے ہوا جی یہ شوق ایسا ہے کہ میری جو والدہ ہے وہ نات ہو آ رہے ماشاءاللہ سے تو ہم بچپن سے اپنی والدہ کو پڑھتے دیکھتے آئے ہیں تو یہ گھر کا ہمارے ایک محول تھا گھر میں ناتوں کا ایک سلسلہ رہتا تھا یعنی کہ میرے خیال میں مجھے یاد تو نہیں آیا صحیح سے لیکن پانچ سے چھ سال کی ایج سے ہی اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں وہ پڑھ رہی ہیں محفلوں میں بھی جاتی تھی اور لاہور میں ماشاءاللہ انہیں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے حمیرہ حسینی ان کا نام ہے تو بہت پیارہ پڑھتی ہیں تو یہ شوک مجھے اپنی والدہ سے ہوا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسا ماں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں خاص طور پر والدہ جیسی مدر ہوتی بچے اسی سانچے میں اپنے آپ کو دھالنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل کیونکہ جیسے کھایا تو میں ان کو کہتی ہوں میں نے اس کو بلکل نہیں سکھایا میرے گھر کا محولی ایسا ہے کہ یہ خود ہی سیکھ لیا سب کچھ یعنی کہ اگر میں ایک دن میں جیسے نات کی پریکٹیس کر رہی ہوتی ہوں تو نیکس دے اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی پڑھ رہی ہوتی اور میں حیران ہوتی ہوں کہ اس کو یاد کیسے ہے اس کے بعد مجھے شہرے تین سال کی ہے لیکن جب اس نے سٹارٹ کیا پڑھنا اس کا انٹرسٹ ہوا تو وہ تب دو سال کی تھی صحیح اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے جو پہلی نات یا پہلی ہم پڑھی ہو تو وہ کس ٹائم پر یا کس ایج میں پڑھی تھی آپ میرے خیال میں دس سے گیارہ سال کی ایج میں میں زیادہ پڑھتی تھی سکول میں تو تب سکول میں سب سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے آنا تھا تب ہی کلاس سٹارٹ ہوتی تھی سر کہتے تھے نہیں پہلے ایکنات ہوجے اور ہم نے باری تالہ ہوجے پھر ہی ہم سٹارٹ کریں گے جو ہمارے سکول کے سر تھے وہ زیادہ پیار کرتے تھے کہ نہیں یہ ہماری برائیت سٹوڈنٹ ہے اور بہت اچھا پڑھتی ہے تو یہ پڑھیں گے تو پھر ہم شروع کریں گے میں پڑھتی تھی تو پھر ہماری کلاس بھی سٹارٹ ہوتی تھی صحیح تو مطلب آپ ماشاءاللہ سے سکول کی کوئل تھی بس ایسے ہی ہے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن اب سکول سے بھار نکلائیں گے تو اب یہ ماشاءاللہ جو ہیں وہ اپنے گھر کی کوئل ہیں صحیح صحیح تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہو شروع شروع کی ٹائم میں کس کو نہیں لگتا بھئی ہم سب چھوٹے بچے ہوتے اس ٹائم پر جیسے آپ ایج باتا رہی ہیں گیارہ بارہ سال یہی تو اس ڈر کو آپ نے کیسے کابو کیا میں آج بھی مجھے اپنا مجھے اتنے سال ہو گئے لیکن آج بھی جب میں اپنا کانسول سم آتی ہوں جب میں سے سٹوڈیو میں آتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پہلا دن ہے ہاتھ پاؤں تھنڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ آج بھی کوئی کلام پڑھنے لگے تو آپ اگر سے سیز ہو جائیں آپ کو یہ تھنڈی سانس بھرتا ہے نا یہ بلکل ایسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہر جگہ میں جاتے ہوں تب کنفیوز رہتی ہوں حالانکہ میں کافی ٹائم سے پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں جگہ ہوتی ہے تو میرے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے اپنے مائنڈ میں ایک بات رکھی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے یا تو اس کا ریزلٹ بھرا ہوگا یا تو اچھا ہوگا لیکن کرنا ہے ہمت کرتی یہ شروع سے میرا یادت ہے میرے والد صاحب کی بات مجھے آد بلا دی وہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا ہوگا زیادہ ہاں ہوگا یا نہ ہوگا کچھ اس سے زیادہ کیا ہوگا تو ٹرائ تو کرو کچھ بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے آپ کی بیٹی جیسے چھوٹی ہے تو اس کو شروع میں شاہی نہیں فیل وہا ہوگا یا کچھ نہیں نہیں اس کا تو اس کا ماشاءاللہ سے بہت کونفیدنٹ لیو کرتی ہے تو جب اصل میں پہلے وہ چھوٹی تھی تو میں اس کو زیادہ ویڈیوز اگرہ نہیں بڑھاتی تو آپ کو پتہ ہے بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے تو میں سمال کے رکھتی تھی اور خاص طور پر ماں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ہمارے دماغ ہوتا ہے میرے بچوں کو نظر لگتی ہے جی بالکل صحیح ایک بار بیٹھے بیٹھے اس کی آواز ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے ہم نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہم نے وہ عربیق نشید تھی مصطفہ مصطفہ ممباول مصطفہ یہ میں نے اس کے ساتھ ویڈیو بنانا شروع کر دی اور وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی اب ماشاءاللہ سے اس پہ اتنے زیادہ ویوز ٹک ٹک پہ ٹین ملین سے زیادہ اس پہ ویوز آئے اور یوٹیوب پہ بھی تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ لوگ اس طرح اور ویڈیوز چاہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ نہیں کوئی بات نہیں مجھے اس کی ٹیلنٹ دنیا کو دکھانا چاہیے اللہ تعالی ہے اس کی حفاظت کریں گے پھر میں نے اس کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کی صحیح اچھا اب آپ نے اچھی بات بول دیئے میرے پاس تو لنک ہے میں تو دیکھ لوں گی پھر سے ماشاءاللہ تو لسنرس کو بھی تو بتائیں بھئی کہ اگر انہوں نے آپ کی بیٹی کی کلام سننے ہیں تو وہ کہاں جا سکتی جی وہ زیادہ تر میں اس کے ساتھ آج کا لگو بتائیں ٹک ٹوک کا زمانہ ہے تو میں زیادہ تر اس پہ ٹک ٹوک پہ ویڈیوز بناتی ہوں حریم فرحان انکتر کے نام سے ہر جگہ میرا ایک ہی نام ہے اور یوٹیوب پہ بھی حریم فرحان انکتر کے نام سے میرا پیج ہے وہاں پہ میں اس کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہوں اور میرے خود کے بھی کلام ہوتے ہیں جو کہ سٹوڈیوز کے ساتھ ہوتے ہیں نادوں کے تو وہ بھی اس پہ میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو دیکھنے والوں میں یہی کہوں گی سننے والوں سے کہ آپ وہاں جائیے سبسکرائب کریں اور دیکھئے اور بھئی ماشاءاللہ کہہ کر جو ہے آپ دیکھئے گا کیونکہ میں نے جب دیکھی تھی نظر میں دیکھتی مجھے تو بڑی پیاری لگیا اور ان کا کلام بھی ماشاءاللہ کپی اچھا تھا تو آپ ایک دفعہ پھر سے نام ریپیٹ کر دیں حریم فرحان انکتر کے نام سے حریم فرحان انکتر کے نام سے آپ کو یوٹیوب پر ٹک 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 پر انسٹرگرام پر انسٹرگرام پر انکتر سب کا ایک بات میرے دماغ میں آتی ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ماشاءاللہ دو بچے ٹھیک ہے آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ سے آٹھ سال آٹھ سال کا ماشاءاللہ اب یہ وہ والی ایج ہے چھوٹی بیٹی تو چھوٹی ہے اتنے چھوٹے بچوں کو بھی آئی پیڈ فون اس کی لگ چکی ہوتی تو یہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب ہمارے بچے اتنا انٹو سوشل میڈیا ہو رہے ہیں تو یہ ان کے لئے چیز کہاں جا رہی ہے جی بالکل ایسے یہ بچوں کو اتنے زیادہ موبائل یوز کنڈے نہیں دیتی کیونکہ اس کی بھی ایج ہوتی ہے جو اکثر پیلنٹس کو دیکھا ہے ہر وقت بچوں کے ہاتھ موبائل ہوتا ہے کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ موبائل ہوتا ہے مطلب اگر وہ مانگ بھی نہیں رہے تب بھی ان کو دے رہے ہیں کہ نہیں یہ لے ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی سکون کریں ایسا نہیں کریں بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے صحیح یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس کا دھیان در در ہو جائے گا کھانا کھانے کھانے کیونکہ آج کل بچے کچھ بھی نہیں کھاتے جیسے ہر مدرز کا پروبلم رہتا ہے تو کھانے کھا لیتے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک پڑھائی کو ٹائم دیں بچوں کو ٹائم دیں ایک اور چیز جو مجھے بہت بیسک لگتی کہ schedule ہونا چاہیے time table اتنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی آپ پہ پتا ہوگا آپ بھی اپنا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ حریم جو ہیں وہ housemaker ہیں لیکن house میں ساتھ ساتھ میں ابھی دیکھتے ساتھ میں ساتھ دیکھ رہی ہوں وہ بھی اپنا time مانگتا ہے ویڈیو مانگتا ہے بہت سے پیرنٹ پوچھتے اور میری فرینڈ بھی آپ کیسے کر لیتی آپ دو بچے بھی ہیں ہم سے تو نہیں ہوتا ہم سے تو ویڈیو بھی نہیں برائی جاتی تو آپ اپنی time کیسے نکال لیتی ہوں گھر میں حالانکہ آپ کو پتہ یہاں کتر میں نہ کوئی family وغیرہ اکیلے رہتے ہیں حلق نہیں ہوتی تو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے تو آپ نے صحیح کہ time manage کرنا پڑتا میں اپنے دن کا آغاز کرتی صبح سے فجر کے بعد سوتی نہیں بچوں کو سکول سے لگی ویڈیو بنانے کے لیے یا پھر کہ نہیں مجھے بنانی ہے اور ان کو ignore کر نہیں ایک time ہوتا ہے 9 بجے تک میں سب اپنی ویڈیو کی کام ختم کر دیتی اس کے بعد بچوں کو دیکھتی اور گھر کو دیکھتی صحیح یہ بات یاد رکھنے والی کہ بچوں کیلئے آپ نے کم زیادہ کر گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے بہت ضروری چیز مجھے اگدم سے خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ آپ نے جب حمد وغیرہ پڑھنا شروع کی کلام پڑھنا شروع کیا تو کیا آپ کو گھر سے سپورٹ تھا کیونکہ والی بچے کو نظر نہ رکھ جائے پتہ نہیں کیا پتہ نہیں سو وصف سے ہوتے ہیں ماں کے دل میں اور بہت ہوتے ہیں اب وہ چلو پھر بھی رف ٹیف ہو جاتے ہیں لیکن اماں ہوتے ہیں اماں نہیں چھوٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کلام پڑھنا شروع کیا شروع کیا شروع کیا تھا پروفیشنل ہوتے ہیں میری بیٹی کسی مقام پہ کچھ بنے مطلب میری سواری بیٹیاں ماشااللہ سے چار بہنے بھائی نہیں چار بہنے تو ماں کو ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں کچھ کریں تو ان کو یہ چیز بہت تھی انہوں نے ہمارے گھر کا محول ایسا تھا کہ ہر وقت آپ کو بتائیں نا سپورٹ ماما نے کافی زیادہ سپورٹ کیا ماما ملات پہ بھی ہمیں بھی دیکھتی تھی ہالانکہ ایک دن میں کبھی دو محفل ہوتی تھی کبھی تین محفل ہوتی تھی بچوں کو دیکھتی تھی ان کی طرف سے زیادہ سپورٹ تھی ہمیشہ مجھے مجھے ساتھ بھی لیکے شادی یا اتنا بیک کس نے دیا اکسر اوقات ہوتا ہے بچوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ سائیٹ پر ہو جائیں اتنا آپ نہیں ہینڈل کر پائیں گی یہ آپ کی مطالق نہیں چیز تو آج کل تو ویسی سوشل میڈیا کا دور ہے اور یقین مانے کہ ما شاہ اللہ ما شاہ انکم حاصل ہوتی میڈیا یہ آپ کو انکم کا ذریعہ دیتا ہے بلکل ہے صحیح تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چیز کس نے سپورٹ دیا سب سے زیادہ شادی کے بعد میرے حسیبن نے دیا میرے سب سے زیادہ میں نے ان سے شروع میں کہا میں پڑھتی تھی ویڈیوز بنا لیتی لیکن اس طرح سے سوشل سوشل یوٹیوب پہ ڈالا جاتی تو انہوں نے کبھی منع نہیں کیا انہوں نے خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کی والدہ تھی اب کو بلکل ہمیں اللہ تعالی نے جنت پر دوس مال آم کام تا فرمائے جب وہ تھی تو وہ بھی ناتے پڑھتی تھی وہ بھی میرے جاتی تھی تو وہ ناتکوان تھی اندرسٹیننگ ہو گئی ان کو چیز کی سمجھ تھی اور ہمارا رشتہ بھی اسی بیستے ہوا تھا کہ میں پڑھتی تھی اور ان کی مدر کو میں پسند آئی کہ میں ناتکوان تھی اور وہ خود بھی تھی تو وہ بڑا چون کے لے بہو ڈھونڈ کے میری ایک بہو ایسی ہو جو کہ ناتے پڑے ہمارے گھر ایک ایسی آئے تو وہاں سے بھی سپورٹ تھی اور جو میرے حضبن کے بھائی وغیرہ میرے جیٹ بہت خوش ہوتے بہت زیادہ کہ ہمارے گھر میں اس طرح سے ناتے وغیرہ پڑی جاتے بہت زیادہ تو حضبن کی بہت زیادہ سپورٹ تھی ان کی سپورٹ میں یہاں تک نہ پوچھتی صحیح ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات آپ دل کھول کر جس کو کرنا چاہیے اس کو اپریشیئے کریں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ سپورٹ سسٹم یہ بلکل ہے آپ کو بتائیں بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہوتا ہے ہر چیز میں لیکن کبھی دکھا نہیں سکتے اپنا ٹیلنٹ کیوں سپورٹ کیونکہ ان کو پیچھے سے لوگ کیا کہیں گے اور یہ آپ نے بہت ہی جو لوگ کیا کہیں گے والی بات کیا یہ تو ایسا ہے کہ ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن میں یہ کہتے ہوں کہ اگر آپ نے آگے جانا تو پھر دنیا کو پیشے مڑکے نہ دیکھیں صحیح یہ ایک بہت چھوٹی سی پڑھیں اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپریشیٹ بھی کیا بہت زیادہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی اس کلام کو پڑھنے کی لیکن آپ کو کہا کہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے راستے میں رکاوٹے ڈالی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہی میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا کیونکہ اگر مجھے آگے جانے تو میں یہ لوگوں کی باتیں نہیں سنوں گی یہ لوگ جوہے کسی حال میں جینے نہیں دیتے انسان تو خوش نہیں رہنے دیتے اچھا یہ اپنے بڑی خوبصورت بات کہی اور اس سے مجھے یہ خیال آرہا کہ جب آپ کو کسی چیز کا پیشن ہوتا ہے جب آپ دل اور دماغ میں وہ چیز دور رہی ہوتی تو آپ اس کا رستہ گھنک نکالی گئتے بلکل ایسے ہی ہے مجھے بہت ساری چیزوں کے شوق ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا سب کچھ کیسے مہندی آپ اس سے لگوالے ہر طرح شوق چھوٹے ہوتے جو ہے وہ بہت سارے شوق ہے اس طرح صحیح یہ میں کہتے ہوں ان یہ سکیلز ہیں یہ بیسک لائف سکیلز اور ہمارے کوریکلم نے ہماری کتابوں نے ہمارے سکولوں کے سلیبس نے ہمارے کندیت نے بھاری کر دی ہمیں یاد ہی نہیں کہ زندگی گزارنے کی سکیلز کیا ہیں بلکل ایسے ہی ہے پروبلم یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دگری ہاتھ میں آجائے یا کاغلز کا پیس ہاتھ میں آجائے تو وہ آپ کو ایویلوییٹ کر دیں کہ آپ کیونے اگر اگر آپ انٹرپاس ہو تو آپ انٹرپاس کا پیپر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انسان سروایف کر رہا ہے اس کے ساتھ پاس اتنی ساری سکیلز ہیں اور اچھا مزے کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ کی پڑھائی تو اس لیے بیچ میں رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس سیچویشنز ہوتے ہیں مطلب ان کی سیچویشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ہم لڑکیاں اکسر ہم لڑکیاں ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے یا کسی وجہ سے چھوڑیں دل نہیں کر رہا نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا میں نے اپنا ماسٹرز شاہدی کی بات کیا کیونکہ مجھے مجھے بات بات جی جی تو لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا support system اور اگر آپ کو support system بھی تو آپ کسی اور support system بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایک بات ہے کہ آپ کسی کا support system بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ابھی آئی ہیں ہمارے پاس support system بات کر رہے ہیں آپ بچے کہاں چھوڑ کر رہے ہیں جی ایسا ہی ہے کہ جب میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں ملاد وغیرہ یا کہیں پہ بھی کسی بھی پروگرام میں تو میرے ہزبینٹ بہت ساتھ دیتے مجھے ہوتا ہے کہ دیکھیں آج میں جانا تو میں میں تیار بھی ہونا میں میں پھرکیس بھی کرنی ہے تو آپ بچوں کو دیکھ لیجیے گا وہ بچوں کا اتنا خیال لگتے کہ کھانا بھی کھلا دیتے سب کچھ ان کو پتہ کہ میری وائیت نے جانے تو میں تنگ نہ کروں تو کہے بغیر کہے بغیر کہہ رہے کہ آپ نے یہ کرنے وہ کرنے نہیں وہ ایسے سمجھ جاتے کہ آج انہوں نے جانے تو میں سب خود ہی دیکھ لیتا ہوں صحیح صحیح ایسا پھر یہ جتنے بھی آرڈینس ہمیں سن رہے آج شو میں یہ بات یاد رکھیں اب خاص طور پہ جو جن سن رہے تو ان کے لئے سبق ہے بھئی کہ سب لائف ہوتی ہے لیڈیز کو بھی جو ہوم میکر ہوتی ہیں پورا دن 24 آرز آپ کے لئے کام کرتی ہیں آپ کے بچوں کے لئے کام کرتی ہیں تو کچھ اگر وہ ٹائم آپ سے مانگ رہی ہیں کہ بچوں کپڑی چینج کریں کھانا کھلا دیں کھانا کھلا جب وہ ہیلپ مانگ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی ہیلپ کی ضرورت ہے یہ نہیں کوپ آپ کر رہی ہیں بغیر چھوٹ چھوٹ ہیلپ کر دیں بلکل ایسے اگر آپ دیکھے مرد آرام کرتے ہیں لیکن زیادہ ہیلپ سپورٹ سسٹم بہت اچھا ماشاءاللہ اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سے سپورٹ سسٹم ہر لیڈی کو ایسا ملی تو میں چاہوں گی ہم نے اتنی کلام کی باتیں کی تو تھوڑا بہت کلام سنایا جائے 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 آپ کوئی ہم سنا سکیں تو ہمارے لئے بہت جتنے آرڈنس سن رہے انہوں نے صرف میرے موز سے تعریف سنی تو پتہ کہ یہ تو صرف تعریف نہیں کر رہے ہی ایسی پول باندھ رہے تو تھوڑا بہت کلام اپنا سنا دیں ہمیں تو بہت اچھا ہوگا بہت ہم خوبصورت حمدی باری طالعہ ہے مشہور زمانہ ہے آج بھی اسے لوگ پسند کرتے جب بھی سنتے تو آپ کی سماتوں کی نظر کرنے جاری ہوں سنیں کوئی تو ہے جو نیزا میں ہستی چلا رہا ہے وہ ہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نہ زی رہا ہم موسیقا نیتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتے بھی جو موسیقا 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 ماشاءاللہ ہوتا یہ کہ جب کوئی ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ اور زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی حوصلہ وضائی کر دیں اس کو آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے بہت اچھی اچھا کلام پڑھا یا کوئی اچھا کام کیا ہے exactly یہ ہی بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بچے کوئی چھوٹا سا بھی کام اچھا کرتے ہیں تو انہیں آپ سے as a parent motivation کی ضرورت ہوتی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے سکول سے واپس آئے بچوں نے دروائنگ بنا تو جب بھی وہ کوئی چیز بنا کے ڈرو کر کے لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ مجھے دکھاتا ہے اور جب میں اس کی تعریف کرتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کبھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو کبھی اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتی تو وہ تھوڑا سا چوب کر کے چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں خود اپنے بیٹے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں تو بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے ان کو اور اچھے کام کرنے کی جانا آپ کو بتا ہے ملتا ہے ہم آپ سے حوصلہ ملتا ہوں صحیح کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کابو میں نہیں آرہے یہ بہت ایک ہم کہتے ہیں یوزیل سا پرویم ہے کہیں بہار جائیں گے پکڑ لیں کسی چیز کی یا آپ کچھ بول رہی ہوں گی تو اس کے پر چھڑے ہو جائیں گے یا کسی بات پر ہائی پر ہو جائیں گے بہت زیادہ تو آپ اس وقت کیسے ڈیل کرتے ہیں جی ایسا ہے کہ بچے کبھی کبھی بہت زیادہ زید کرتے ہیں واہر چلے جاتے ہیں یا کچھ بھی مول وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ لینا ہے کافی زید کرتے ہیں اچھا میں اپنے بچوں کو کیسے ہنڈل کرتی ہوں میرا یہ طریقہ ہے کہ بڑے پیار میں بلکل بچہ بن جاتی ہوں نہیں بیٹا آپ میرے کتنے اچھے بچوں نے اسے نہیں کرنا آپ نے ابھی نہیں بیٹا تو وہ بڑا سنتا ہے میرا بیٹا وہ اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو بے پیار سے کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا میرے پیارے بیٹے نہیں آپ نے نہیں کرنا اسے اب ہی زید نہیں کرو میرا اچھا بیٹا میں آپ کو کچھ اور چیز لے دوں گی تو وہ سمجھ جاتا ہے یہاں پر اگر ہم گستہ دکھائیں تو وہ معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے تو پیار کی زبان سمجھ لیتے ہیں پیار سے کوشش کریں آپ صحیح آپ نے دیکھا ہوگا آپ ماشاءاللہ 9 سال سے یہاں پر ہیں تو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بچے جو ہیں یہاں کی پیدائش والے بچے پیدائش نہ بھی ہو پلے بڑے ماں باب کے ساتھ وہاں کے ہمارے دیسی سٹائل سے بڑے الگ ہوتے ہیں ہم ان شورٹ کہلیں اوپنی تو بڑے ماسوم ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس اس معاملے میں کیوں ہے ایسا جی وہ اس لئے میں نے بھی ایک چیز جو آپ نے نوٹ کیا ہے واقعی بچے یہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ اکیلا بن بھی محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے جس طرح سے ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے جنہ کبھی ادھر چلے گئے کبھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا باہر گلیوں میں گزار رہے ہیں یا کھیل کود میں تو بچے بھی کافی زیادہ ہوتے تھے وہاں پہ یہاں پہ نہ بچے ہیں نہ وہ چیزیں ہیں تو کافی چوب چوب رہتے ہیں تو میرا جس طرح سے میں نے اتنے سال گزارے قطر میں تو میں نے ان کا دھیان کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں رکھا کہ نہیں ہم پورا دین میں ظاہر ہے اب بچے بور ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ پڑھنے کے بعد ہم نے پینٹنگ کرنی ہے تو بچے بڑا ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے تو اس طرح ان کا ٹائم بھی کر جاتا ہے اور وہ اکیلاپن بھی محسوس نہیں کرتے اور واقعی آپ نے جو محسومیت کی بات کیا واقعی یہاں کے بچے ہیں میں ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہاں کے بچے اتنے زیادہ فاسٹ ہیں تو ہمارے بچے بلکل ان کے آگے جیسے کچھ نہیں پتا آپ کو کچھ نہیں پتا دیکھو یہ سب بچے کتنا کچھ کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا تو یہاں پہ رہنے والوں کے لیے میں یہی ایڈوائیس کو انٹر چاہوں گی کہ بچوں کو ٹائم دیں اور ان کو ایکٹیویٹیز دیں ایکٹیویٹیز سے بچوں کا دل بھی لگا رہتے ہیں اور اس طرح ان کے شوک پتا چلتے ہیں آپ کو کہ ان میں کیا کیا شوک ہے صحیح ابھی جب آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ جب ہم واپس جاتے ہیں اپنے ممالک جاتے ہیں تو دوسرے دیگر خاندان کی بچوں کو دیکھ کرنا چاچو کا بیٹا دیکھا کتنا ماشاءاللہ اچھا فلانے کی بیٹی دیکھی اچھا فلانے کا یہ دیکھا آپ کو نہیں لگتا یہ باتیں بچوں کے دماغ میں گھر کر جاتی ہیں اور کہیں بڑے ہوتے ہوتے ہیں ان کی تین ایج جو اور زیادہ ایڈرلی ایج ہوتی ہیں اس کے اندر ان کو نقصان بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ میں چوبیس گھنٹے یہ بٹھا لیں کیونکہ چھوٹے دماغ ہوتے ہیں اپنے دماغ میں کئی نہ کئی وہ یہ بٹھا لیں کہ ہمارے امہ ابا ہم سے زیادہ ہم سے توقع نہیں کرتے ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے اور ہم سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کمپیرزم ہوتا اچھا فلانے کی چاچو کی بیٹی دیکھ لو مامو کا بیٹا دیکھ لو تو یہ کس قسم کا ہونا چاہیئے کمپیرزم کچھ چیزوں میں یا بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہ بات کی ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے چار بچے بھی ہیں دو ٹیلنٹیڈ ہیں دو نہیں ہیں تو پیرنٹس زیادہ تر آپ کو پتا ہے آج کل انہی کو کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بیٹا کتنا اچھا ہے آپ کو تو یہ آتا ہی نہیں ہے اچھا میں اپنی ہی آپ کو یہاں اگزمپل دیتی ہوں کہ ہم چار بہنیں اور سب سے زیادہ ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں کچھ پڑھنے سکول میں بھی ہر چیز میں آگے ہر چیز میں سب سے زیادہ میں آگے ہوتی تھی تو میری تاریف کرتے تھے کہ آپ کی بیٹی ہوگا تو میری ایک بہن ہے جو کہ مجھ سے بڑی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ یہ فیل کرتی تھی کہ نہیں ماما صرف اس کی تاریف کرتی ہیں اور وہ اندر ہی اندر جیسے چپ رہنے لگ گئی کہ نہیں اس کی تاریف کرتی ہیں میری کوئی نہیں کرتا اسکول میں بھی پھر کیا ہوا کہ ہم ساتھ پڑھتے تھے تو اسی وجہ سے ہم لوگ ماما نے ہمیں ایک ہی کلاس میں کر دیا کہ نہیں تاکہ یہ اس کو احساس نہ ہو کہ اپنے آپ کو کم ترنا سمجھے صحیح 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 تو وہ کافی احساسیں کم ترین کا شکار ہونے لگ گئی تھی یہ ہے کہ میری مدر نے اس کو پھر ٹھیک کیا پھر زیادہ تر اس کی تاریفیں شروع کی اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا اور پھر ظاہر ہے وہ مجھے کہتی تھی آپ کو آتا ہے لیکن یہی شو کرتے ہیں کہ نہیں یہی سب سے زیادہ اچھی ہے تو پھر اس چیز سے وہ باہر آئی تو واقعی اگر بچوں میں یہ احساس کم ترین کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم دوسروں کی تاریفیں ان کے سامنے مسلسل کرتے رہتے ہیں تو میں اپنی بہن کی مثال تو وہ میری بہن بھی اس طرح سے احساس کم ترین کا شکار ہوتی گئی تھی پھر اس کو اس چیز سے نکالا دوسروں کی خاصتا ہے آپ کی تم دیکھتے ہیں سیدے ایک اور بات باتیں کہ آپ پرسندیج سسٹم پر بلیف کرتے ہیں پرسندیج سسٹم اندھے کہ آپ کے بچے ہیں اچھا اللہ سے ماشاءاللہ سکول گوئنگ ہیں اپر اپنے باشتے ہیں اگر آپ پیس زندگی بھی آپ کو زندگی بھی پیریار تم کچھ کر ہی نہیں سکتے تم بس ساٹھ پچاس پہ ہی رہنا اور اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر پا ہوئے تو جب آپ کا بچہ آتا ہے کبھی فر ایسیمپل آپ کا بچہ آیا آپ کے پاس اور اس کا بی یا سی گریڈ آرہا یا ڈی گریڈ آرہا تو آپ کو کیا لگتا ہے پیرنٹس کو کیسے ریاک کرنا چاہیے اس بچے کے پر شاوٹن کرنی چاہیے یا اس کو اور زیادہ دبا دینا چاہیے تم نے تیاری نہیں کی یا اپنے اپر دہان دینا چاہیے نہیں اپنے اپر دہان دینا چاہیے بلکل آپ کو اگر آپ کا بچہ ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ اس کو صحیح سے توجہ نہیں دے تو اس کا ٹیلنٹ بھی نیچے چلا جائے گا جیسے میرا بچہ اب پڑھائی میں ماشا اللہ سے بہت اچھا ہے لیکن وہ اچھا کیوں ہے کیونکہ میں اس کو پورا ٹائم دیتی ہوں مجھے پتا ہے کہ اگر اس کا ایکزام ہے تو نہیں میں نے میں سوشل میڈیا بھی چلاتی ہوں تو میں اس کو سائٹ پر رکھ دیتی ہوں نہیں پہلے میں اس کو پڑھاؤں گی کیونکہ اچھا کیا ہوتا ہے کیا میں موبائل میں لگوں یعنی موبائل میں لگوں تو ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنے لگوں تو بیٹے کا دھیان بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بھی پورا دھیان اپنی بچے پہ ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس نے آگے جانا ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ضرور آگے جائے گا تو اسی نوٹ پر کہ اپنا دھیان اپنی بچوں پر رکھیں ان کو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے جیسے آپ ایک چھوٹا سا پودا جب بیٹ جالتے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سب سے خطرناک لیول پر ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹائم مرجھا جائے گا اور اگر وہ مرجھا گیا تو وہ واپس اس کو بڑھا کرنا بڑھا کرنا یہاں پہ ماباب کا بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ پہ کہ یہ کامیابیاں hibہ جہاں بساتے جہاں اور کہاں میں کم سنو نادہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہی ہوں جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہی ہوں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے تو والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ہونا terminology بہت ضروری ہے اور اگر بچے کسی مقام پہ ہیں تو وہ اپنے والدین کی وجہ سے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کی سپورٹ ہوتی ہے ان کا ساتھ ہوتا ہے تو ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کا بچہ ٹیلنٹیڈ ہے یا اس کو پڑھنا آتا ہے تو وہ خود کر لے گا سب کچھ نہیں آپ کو اس کو پورا ٹائم دینا ہے بلکل اچھا یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جتنا ٹائم آپ چھوٹے بچوں کو دے رہے یہ آپ کا ایسیٹ ہے یہ آپ کی سیونگز ہیں یہ یاد رکھیں کہ آج آپ انہیں ٹائم دیں گے تو اس آج کی ٹائم کی وجہ سے جب یہ اپنی ٹوئنٹیز اپنی ٹوئنی فائرز میں پہنچے گے اس وقت بھی ان کو دھیان کی زورت ہوگی لیکن اتر ہی نہیں ہوگی اور اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہوں گے تو آپ انہیں پیار سے سمجھا پائیں گے کیونکہ مولڈنگ کا تراشنے کا جسے ہم کہتے ہیں پتھر کو تراشا جاتا ہے تو وہ مجسمہ بنتا ہے وہ مولڈنگ کی بھی ایک ایج ہوتی ہے اگر آپ نے وہ ایج سکپ کر دی آپ اپنے معاملات میں بیزی رہے تو پھر شکایت نہ کیجئے گا کہ بھائی بچہ میرا ایسا کیوں ہوتا ہے بچے جو ہے نا وہ ماں کی گوچ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک سے لیکے سات سال کا بچہ ہوتا ہے نا وہ وہی سیکھتا ہے جو اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے اپنے گھر کے محول سے سیکھا ہوتا ہے سات سال کے بعد کی جو ایج ہے اس میں وہ وہی آپ کو پتا ہے جیسے ریڈیو چلتا ہے اس کے بھی جو دماغ میں جو فیر ہو گیا وہی وہ کرے گا پھر سات سال کی ایج کے بعد آپ جو مرضی کر لیں وہ وہی کرے گا جو آپ نے اس کو سکھایا ہے تو یہ ایک ایج کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں آپ جتنی تربیت کر سکتے ہیں بچوں کی سات سال کی ایج تک اتنی تربیت کر لیں اس کے بعد جو ہے نا آپ کی تربیت بولے گی بس بہت بڑی باغ دیا ہے نا میں ان کو چھپ کر کے دیکھتی ہوں یہ واقعی میں یہا ہوتا ہے بچوں میں چھوٹے ہوتے ہیں سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کینڈل ویکس بہت نارم سا ہوتا ہے اس کو آپ جتنا مل کر سکتے ہیں سانچے میں ڈھالے گے وہ اسی جیسے ہو جائیں گے بلکل ایسے جسے میں اپنی بیٹی کی آپ کو ایکزیمپل دے رہی ہوں کہ اس نے صرف مجھے دیکھ کر دیکھا کچھ سیکھا اگر میں گھر کا محور میں ایسا ہوتا ہے یا میں ہر وقت ڈانس کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے کوئی اور چیز ہوتا ہے تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتی اب ایسا ہے کہ میں اگر ویڈیو بھی بنا رہی ہوتی ہوں نات کی یا میں نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ اپنی نماز اور اپنا سکاف لے کر جلدی سے آ جاتی ہے کہ ماما مجھے نہیں بلایا آپ نے اور اگر اکثر ہوتا ہے کہ میرا اس کو ویڈیو میں نہیں لیتی ڈر لگتا ہے کہ کبھی کبھی نظر ڈا لگتا ہے تو وہ آتی ہے ماما آپ نے مجھے رہی لیا آج آپ چھپکے سے ویڈیو بنا رہی ہیں میں نے بھی آنا تھا وہ جلدی سے سکاف پین کے بیر ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو یہ شوق تھا اب اس سے کہو نا آپ کو سناو یا آپ کو کوئی گانا آتا ہے کچھ تو وہ گانا اس کو کبھی بھی نہیں آئے گا وہ نہ آتی پڑتی ہے کیونکہ اس کو آتی ہوئی ہے اس نے سنی ہوئی ہے جو وہ سنے گی وہی یہ کرے گی نا تو بچے اس ایج میں ایک سے لیکے سات سال کی ایج میں صرف اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اور بس دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت سمجھتے نہیں سکتے یہ رول مڈل ہوتے ہیں ماں باپوں کے لیے تو ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں صحیح اچھا تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مانتی ہیں کہ تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اممہ اببہ کی ایک آدھی چپیڑ انسان کھا ہی لے کیا ایسا ہوتا ہے دیل کی بات ہے ہم جو نائنٹیز کی بچے نا بھئی ہم کہتے تھے اممہ کا سوپر لٹر سوپر لٹر وہ انٹرنیشنل چپل ہوتی تھی جو دنیا کے کسی بھی کنارے سے اڑ کر آ سکتی تھی اور جس کا ہمیں بڑے ہوتے تک آج بھی در ہے کہ وہ انی ٹائم آ سکتا ہے اببہ کی آواز ایسی ہوتی تھی کہ اببہ نے ایک آواز نکالنی اور ہم نے دروازوں کے پیچھے چھپ جانا ہے ایسا ہی ہے آپ کو پتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف تربیت کا حصہ ہے وہ صرف ماں کا ہے باپ کا کوئی کردار نہیں ہے ایسا نہیں ہے باپ کا بھی بہت اہم کردار ہے اچھا ماں تو چلے سارا دن میں دیکھ لے گی لیکن جب جس موقع پر ماں سے ہنڈل نہیں ہوگا اببہ کا روپ ایک الگ سے ہونا چاہیے کہ نہیں یہ لاسٹ میں یہ کام آئے گا ابھی ہم کر لیتے ہیں جب ہماری اینڈ ہو جائے گی اببہ کے پاس بھیجیں گے تب انہیں کے پاس جا کے سمجھیں گے تو جو ہے نا فادر کا روپ ہونا چاہیے بچوں پر دوستی بھی رکھیں لیکن ایک عزت اترام کا رشتہ بھی ہونا چاہیے اور روپ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں آپ کی آواز سنکے وہ فوراں وہ کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکل ہی آپ دوست بنجھے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے دوستی بھی کریں بچوں کے ساتھ لیکن اپنا ایک مقام بھی رکھیں کہ آپ ان کے فادر ہیں تو عزت بھی کریں گے بچے آپ کے اور اس طرح بات بھی سنیں گے صحیح میں نے ایک بہت اچھی بات سنی تھی کچھ دنوں پہلے جو کہ میں لسنر سے شیئر کرنا چاہوں گا اچھی بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کے دوست بنیں لیکن کبھی بھی انہیں اپنا دوست مت بنائیں اب اس کے اندرہ اتنی گہری بات ہے سمجھنے والوں کے لئے بات یہ ہے کہ آپ بچے کا جب دوست بنتے ہیں تو آپ اس سے اس کے سارے برڈنز لے لیتے ہیں آپ اس سے اس کی ساری انزائیٹی لے لیتے ہیں سارے ڈپریشنز لے لیتے ہیں اس کے معاملات جو سالو نہیں ہو پا رہے ہوتے وہ لے لیتے ہیں یہ یاد رکھیں بچے کا دوست بننا انتہائی ضرورت ایک ہوتا ہے want ایک ہوتا ہے need یہ need ہے آج کل کی اگر آپ اپنے بچے کا دوست نہیں بنیں گے کوئی اور بن جائے گا پھر شکایت مت کیجئے گا جی بالکل ایسے ہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھی یاد رکھیں کہ بچے کو اپنا دوست نہیں بنانا میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں اس میں اتنی خوبصورت explanation تھی اور explanation یہ تھی کہ اگر آپ بچے کے دوست بن جائیں گے تو آپ اس سے اپنی ڈپریشنز اپنی انزائیٹیز اپنی مسئلے مسائل شیئر کرنے لگیں گے اور پھر ہوگا یہ کہ بچہ وقت سے پہلے بڑا ہو جائے گا یہ ہے دنیا کی مسیبتیں ہم سب نے جھیل نہیں ہوں جی بالکل ٹھیک ہے ان سے ہم سب نے لڑنا ہے لیکن وقت سے پہلے اگر کسی کے اوپر برڈن ڈال دیا جائے چیزوں کا تو پھر نہ وہ اپنے منٹیلٹی کے رہتے ہیں نہ وہ آپ کی منٹیلٹی کے رہے گے وہ کہیں بیچ میں وہ نیگٹیو انفلنس اٹھا لیں گے جو ان تک نہیں پہنچنا چاہیے تو یہ یاد رکھیں دوست بنیں ان کے لیکن ان کو اپنا دوست نہیں بنائیں صحیح تو اب ایک کام کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آکے اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے ٹھیک سنتے رہے ہیں FM107 دل سے دیسی